بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ارشاد فرمایا سخاوت یہ ہے کہ تم اپنا مال خرج کرو اور دوسرے کے مال پر نظر نہ رکھو سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مسئیبت میں صبر کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے اگر رزق ککل دانی سے ملتا تو جانور اور بےوکوف زندہ ہی نہ رہتے بارش کا پانی پیو کہ وہ بدن کو ساف کرتا ہے بیماریوں کو اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے دل کو قابو میں رکھنا اور اکتیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا یہی اصل مردانگی ہے قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں بڑائی کرنے والا کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے جو فضول خرچی پر فخر کرتا ہے وہ مفلس ہو کر زلیل ہوتا ہے قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بھڑ کر کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو وہ اس کی بد نصیبی ہے تمہاری نہیں اللہ نظر کیوں نہیں آتا ایک ہودی نے حضرت علی سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا حضرت علی نے کہا تم سورج کو گوھر سے دیکھو اس نے کہا میں اس کو نہیں دیکھ سکتا حضرت علی نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں دوست مقدروں سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے بترین دوست وہ ہے جس کی خاطر تکلف کرنا پڑے زندگی میں تین کام بہت سو سمجھ کر کرنا قسم سو سمجھ کر اٹھانا کلم سو سمجھ کر اٹھانا اگلا قدم سو سمجھ کر اٹھانا اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ دو کام کرو کسی سے امید نہ رکھیں کسی سے شکوا نہ کریں پیارے دوستوں حضرت علی سے ایک شخص نے پوچھا اے پیارے علی میری دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے جب بھی دعا کرو تو تین کام ضرور کرو نمبر ایک غیب کے لئے دعا مانگو غیب کے لئے دعا مانگو گے تو آپ کی بھی دعا ضرور قبول ہوگی پیارے نبی کا ارشادِ گرامی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیب کی دعا غیب کے لئے قبول ہوتی ہے دوسری بات فرمائی جب بھی دعا مانگو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آلو اولاد کو بھی یاد رکھو دعا کے اول اور آخر میں دروشری پڑا کرو جس دعا کے آخر میں دروشری پڑا جائے گا وہ دعا بھی قبول ہوگی تیسرا اپنی دعا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور یاد رکھا کرو جب بھی دعا کریں تو ان کے لئے بھی دعا مانگا کریں اس سے رب کو پیار آتا ہے وہ دعا قبول کرتا ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈو آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولئے گا